دارالعلوم فیضان اہل بیت اور باغ علی شاہ انگلیش میڈیم سکول موزار ننگالی اپر میں آج عیر ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ایک پروگرام منحقیت کیا گیا اس موقع پر علماء کرام نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی اور ان دونوں اداراجات کے طلبہ اور طالبات کے ساتھ ساتھ علاقہ کے موززین اور علماء کرام نے یہاں سے ایک جلوس محمدی برامت کیا جو نونہ بانڈی کی جامعہ مسجد میں اختتام پذیر ہوا اس موقع پر جلوس محمدی میں کثیر تعداد میں موززین، عوام، طلبہ اور طالبات، اساتذہ اور علماء کرام نے شمولیت اختیار کی اس سارا پروگرام مولانا سید فیداد حسین شاہ صاحب کی قیادت میں منعقد ہوا اس موقع پر مقررین نے ان کے خدمات کو سراہا اور کہا دارالعلوم فیضان اہل بیت اور باغ علی شاہ انگلیش میڈیم سکول نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور تعلیمی میدان میں یہاں کے بچے کافی آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مقررین نے کہا کہ بہت کم مدت میں یہاں پر جو تعمیراتی یا تعلیمی کام ہوا ہے وہ اپنے مثال آپ ہے اور ہم سب ہی لوگ مولانا سید فیداد حسین شاہ صاحب کا اس نیک کام میں کاندے سے کاندہ ملا کر ان کے ساتھ چلیں گے ان کا ساتھ دیں گے اور اس تعلیمی مشن کو آگے بڑھانے میں ان کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے دارالعلوم فیضان اہل بیت موزا ننگالی سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے برامت کیے گئے جلوس کی جھلکیاں اور موززین کے تاثرات و خطابات دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں مل سی مدت میں یہ اتنی عالی شان عمالت جو ہے وہ آپ کے سامنے وجود میں آئی اور اس کے علاوہ یہ ننگے منے طالبات اور طالبہ یہ بچے یہ ننحال جو ہماری آنے والی سرمایہ ہے یہ آج آپ کو اس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلتے میں جلوس میں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بچے ملاد میں حاضر ہوئے ہیں اور ہماری زندگی کی اصلی جو سرمایہ ہے وہ یہی ہے کہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے سنا خان میں گزر ہے حاضر اللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ یہاں پر آ کر جتنی نصررت اور خوشی کا حضار کریں اتنا کم ہے کچھ ہی عرصہ پہلے اس مندرسے کا افتتا کیا گیا تھا آج انشاءاللہ یہ مندرشاہ دن دونی رات چونی ترقی کرتے ہوئے اس مندرسے میں پہنچا کہ آج یہ ہمارے سامنے جلانی منزل کا افتتا کیا گیا مولانا سید فیداز حسین شاہ نے اس مندرسے میں جتنی محنت کی اس کی کتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے مگر میں اس موقع پہ یہ جرور کہوں گا یہ مولوی فیداز حسین شاہ کی حمد نہیں عام لوگوں کی حمد نہیں بیسیکلی جس شخص کے نام پہ یہ مندرسہ رکھا گیا ہے جس شخص کے نام پہ یہ جگہ وقف کی گئی ہے اس شخص کا نام سید عبدالسین شاہ ہے اور اس کے روح مولانا پہ اور ان کے بھائیوں پہ یعنی پیر عبدالسین شاہ کے بچوں پہ مہربان ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ مندرسہ دن دونی رات چونی ترقی کر رہا ہے اس میں اس وقت تک اتنے بچے عمدادی یہاں پر داخل ہیں اور وہ خرچہ کہاں سے مولانا صاحب لاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ اتنی بڑی بولڈنگ بہت بڑے لوگ جن کے پاس ہزاروں کروڑ روپے کی آمدن ہوتی ہے اتنا عرصہ میں اتنا کلیل عرصہ میں وہ بھی تعمیر نہیں کر سکتے جتنا کہ مولوی فیداز صاحب نے کر کے دکھایا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بہت جل ہماری زندگی میں اگر ہماری زندگی میں نہیں میری زندگی کے بعد بھی اس مندرسے کو اس درس کو یونیورسی تک بچائے اور ہم لوگوں کو اتنی حمد دے کہ ہم اس مندرسے میں درمے سخنے ہر قسم کا تعمل کریں میں جہاں جہاں پر بھی مجھے لوگ دیت رہے ہیں یا جو بھائی مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بھی یہ اپیل کروں گا جہاں جہاں پر بھی جس کا کوئی واس لگے اس مندرسے کو اپنے دلوں میں اپنے خوابوں میں اپنے پروگراموں میں یاد رکھیں اور جو بھی آپ سے تعمل ہو سکے اس مندرسے کے لئے کرتے رہیں یہ ہمارا جلوس محمدی جو بڑی شان و شوقت کے ساتھ دارلوم فیضان اہل بیت موزہ نگالی وارڈ نمبر ایک سے روانہ ہو چکا ہے اور یہ ہماری مسجد شریف پنچ تنیم اللہ خیت انہ بانڈی میں اختتام پذیر ہوگا دارلوم فیضان اہل بیت اور سید باغلی انگلش میڈیوم سکول کے اشتراک سے آج کا یہ ہمارا جلوس محمدی بڑی شان و شوقت کے ساتھ جو ہے وہ روان دوان ہے جس میں علاقے کے ہمارے تمام تر موزز حضرات اور اس کے علاوہ دارلوم فیضان اہل بیت کی طلبہ اسکول کے طلبہ اور اس کے علاوہ یہ جید علماء اکرام جو تمام اس جلوس میں جو ہے شریک ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں یہ جلوس محمدی اور ملاد ریالی جو ہے وہ نکال رہے ہیں اور آخر میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیار بری وہ انقلابی تعلیمات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کو جو ہے وہ وہاں مسجد پہنچ کر کے جو بیان بھی کیا جائے گا محلہ کھیت انقلابانڈی کی خیور عوام نے جلوس کے استقبال کے لئے وہ وہاں پر تیار ہیں جنہوں نے اپنی طرف سارا انتظام و انسرام کیا ہے اس موقع کے اوپر میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی حضرات اس جلوس میں شریک ہوئے ہیں ملاد شریف کے صدقے دفعہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اور پورے عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ رحم و کرنم فضل فرمائے اور دارلوم فیضان علی بیت کے جتنے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی خیر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر و احسان ہے کہ آج ہم اس وقت جو موجود ہیں موزا ننگالی دارلوم فیضان علی بیت کے اور سید باغلی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علی انگلش میڈیوم سکول کے اشتراک سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا جا رہا ہے ابھی یہاں سے یہ جلوس کی شروعات ہوئی ہے اس کی قیادت ہم سب کے قائد حضرت مولانا سید فیداد حسین شاہ صاحب فرما رہے ہیں سرپرستی سید امیر حسین شاہ صاحب اور دیگر علاقے کے موززین یہاں اس جلوس میں موجود ہیں علماء کرام موجود ہیں میں دارلوم فیضان علی بیت کی طرف سے تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک پیش کر رہا ہوں کیونکہ ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی مہتشم صل اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی جھنڈے ہیں پوچھا جائے کیا ہے بس سرکار آگئے بزرگوں سے پوچھا جائے کیا ہے سرکار آگئے خواتین سے پوچھا جائے کیا ہے سرکار آگئے جب سرکار آگئے تو سرکار کی خوشی میں ان کی آمد کی خوشی میں ان کے ویلکم کرنے کے لئے ہم سب جو ہیں سڑکوں پر اتر کر کے حضور کی آمد کے جشن منا رہے ہیں یہی جشن جو ہے یہی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ولادت کے وقت صحابہ اکرام اور خاص کر کے فرشتوں نے یہ جھنڈے گاڑے تھے تو انہی کی سنت کو ہم زندہ کرنے کے لیے آج داراللوم فیضان اہل بیت اور سید باغلی شاہ انگلش میڈیم سکول کے اشتراق سے جو جلوس ہو رہا ہے اس جلوس میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام پر کرم فرمائے اور داراللوم فیضان اہل بیت کو مزید ترقی عطا فرمائے اس جلوس کو کامیابی کے ساتھ ہمیں پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق و حمد عطا فرمائے صلی اللہ سیدنا مولانا نبینا امینا وعلیہ وسلم اجمائی آج ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلوس ہمارے قائد حضرت مولانا سید فیداز صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبارک بات پیش کرتا ہے اور پورے اہل نگالی والوں کو اور جتنے لوگ جلوس میں شامل ہوئے ان کے لئے دعا کو اللہ تعالیٰ ان سب کو اسلام رکھے اور جتنے میرے بھائی ساتھ ہیں اللہ پاک ان کو بھی اسلام رکھے اور جتنے جلوس سے محمدیہ کے ساتھ چاہرے اللہ پاک ان سب کو اسلام رکھے اور میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ صحیح صاحب کی عمر میں بے پناہ برکتے رحمت اللہ اور اس مدت سے کوئی دن دنگلی را چھون گھی ترکتا ہوں میں اسلام اے سب ملکر بھولو سب جون کے بھولو سب جون کے بھولو نارا یا رسالا یشمع اید ملاد النبی اللہم اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد موسیقی